اسلام علیکم پیارے لوگوں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہش گیال دینے سٹو میل نیو ویلوگ آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے تین مشہور جگہوں کا جہاں سب سے زیادہ آپ کو ٹورسٹ ملیں گے اور وہ تین جگہیں ہیں جہاں پہ میں نے آج احمد سے کہا کہ چلو بھئی یہ تینوں جگہیں جو ہے پہلے ہم یہ تین جگہیں ایک ساتھ فارخ کرتے ہیں کیونکہ یہ تینوں جگہیں بہت آس پاس ہیں اگر آپ میں حمد ہے تو آپ پیدل چل لیجے اور نہ پھر آپ میٹرو سے دو دو سٹیشنز کر کے اتر جائیں یہ جو سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے ان کا ٹکسیم سکوئر جس کو اصل میں تو کہتے ہیں ٹکسیم سکوئر اس پہ اپنا کیا کہتے ہیں ٹرکش میں ویسے ہی اس کو اگر آپ عربی اور اردو میں دیکھیں تو یہ ٹکسیم سکوئر ہے یورپین وغیرہ جو ہے اس کو ٹکسیم سکوئر کہتے ہیں ٹکسیم کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ڈیویجن کو کہتے ہیں اور یہ کیوں بنا کس وقت بنای عثمانی سلطنت کے دور میں جب مراد ون تھے ان کے مراد اول کے دور میں جو ہے یہ تقسیم سکوئر بنائی تقسیم بنا اس کا نام تقسیم میدان تقسیم اس طرح رکھا گیا کہ یہاں سے نورٹ سائٹ سے ساری آتی تھی پانی کی لائن ہے یعنی ووٹر لائنز آتی تھی یہاں پر آتی تھی ایک اور پھر یہاں سے جو ہے وہ ساری جگہوں پر ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی جس طرح ہمارے اس میں پنج آب ہے نا تو اسی طرح یہاں پر جو ہے اسی طرح سے اوپر سے نورٹ سے پانی آتا تھا اسطمبول میں اور پھر یہاں سے ڈیوائیڈ ہوتا تھا اس لیے اس کا نام عثمانی سلطنت کے دور میں مراد اول نے تقسیم میدان تقسیم رکھا ہے اور یہ جو آپ منومنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جہمہوریت کا منومنٹ جو کب بنا جب ان کے انجہمہوریت آئی تھی ترکی میں 1923 میں تو یہ پانچ سال بعد 1928 میں جہمہوریت کا منومنٹ بنا اچھا جناب یہ تھا تقسیم اسکوائر اس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی بس ایک یہ تقسیم اسکوائر اس کا نام ہے اور یہ یورپین سائٹ پر ہے اور اس کے بعد جہے ہم لوگوں نے اپنی میٹرولی میٹرولی سٹیشن سے ہم لوگ آئے اب آئے ہم گلاتا ٹاور تو میرے خیال سے دو سٹیشنز دور تھا یہ سامنے جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا استمبول کا خوبصورت سمندر اور اس طرح سے میں اور احمد جہاں وہ جب آگے بڑھے تو یہ ہے وہ دیکھیں دور آپ کو گلاتا ٹاور نظر آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ہوا موسیقا 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 وہ سکر آئے اگلا یہاں پر ہر طریقے سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بزنس ہے ان کا بزنس یہ تھا کہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ لوگ گانا گاتے تھے اور پر کہتے تھے کہ آپ انام دیجئے انہیں اچھا بہرحال یہ ہم لوگ یہاں پر آگئے گلاتا ٹاور گلاتا ٹاور ٹرکش میں کہتے ہیں گلاتا کلیسی کلیسی کہتے ہیں ٹاور کو یہ میوزیم بھی ہے یہ بھی سیم ڈسٹرک میں ہے جس کو کہتے ہیں بے یولو ڈسٹرک آف اسکنبول اینٹرک اچھا جی گلاتا ٹاور کیوں مناتا ہے سب سے پہلے جو گلاتا ٹاور ہے یہ بیزنٹائن کے زمانے میں بنا تھا وچ آور کے لیے یعنی بیکھنے کے لیے باہر کی ساری نقل و حرکت اس کے بعد جو ہے اس ٹاور کو یوس کیا گیا سکسٹین سینچری میں ایز اپریزنرز پریزنرز کے لیے پریزن کے لیے یعنی قیدیوں کے لیے اس کو استعمال کیا گیا اس کے بعد یہ سکسٹین تھٹی ایک میں ایک احمد جلیبی تھے انہوں نے ونگز وغیرہ اپنے لگا کے پہلی فلائٹ جو ہے یہاں سے لی تھی اس ٹاور پہ چڑھ کے اور یہ جو ہے یہ بہت مشہور ٹاور ہے اور یہاں پر آپ کو ہر وقت ہر وقت لوگ ملیں گے جب ہم آئے تھے 2019 میں تو اس وقت ہم اس ٹاور کے اندر گئے تھے یہاں پر ٹکٹ ہوتا ہے اس ٹاور میں اور پھر آپ کو جو ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں ریسٹورنٹس ہیں دو تین اور اوپر جاکے گلاتا ٹاور میں ایک جگہ ہے یعنی بہار ایک بیلکنی ہے وہاں سے آپ نیچے دیکھیں اچھا کوڑا سا ٹیڑا بھی ہے یہ مجھے یاد ہے جب میں لاسٹ ٹائم گئی تھی تو مجھے عجیب سے چکر آنے یہ دیکھئے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر لوگ کھڑیں بہت عجیب سا ڈرڈر سا لگا تھا اور سمندر بھی نظر آتا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹیڑا بھی ہے تو بہرال میں تو ذرا سا جلدی سے تصویریں کچھوا کے لاسٹ ٹائم اور آگئی تھی اس وفہ میں نہیں گئی کیونکہ یہ ساری چیزیں میری دیکھی ہوئی تھی اچھا اتنے ان کے وائبرنٹ کلرز تھے کہ بس میں ویڈیو بنائے بغیر نہیں رہ سکی میرا بہت دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ فوڈز اچھا یہ جو ہے دیکھیں یہ اب میں بلکل قریب آگئی ہوں یعنی ہم قریب آگئے ہیں اس گلاتا ٹاور کے اور جب یہاں پر آئیں تو آپ کو یہاں بہت ساری گلیاں نظر آئیں گی میں نے تھوڑی سی سپیڈ اس کی تیز کی بھی ہے ورنہ آپ لوگ بور ہو جاتے تو یہاں پر آپ کو گلیاں نظر آئیں گی جو ہر گلیاں یعنی یہاں بہت ساری گلیاں جس میں آپ جائیں تو آپ کو یہاں پر دکانیں ملیں گی تو ہم لوگوں نے یہ والی گلی جو اس کی تھی کیوں کی تھی میں ابھی آپ کو اس کا ریزن بتاتی ہوں لیکن پہلے آپ یہ سالٹ بے ہی دیکھ لیجے یہاں پر یہ بھی پائے جاتے ہیں نمک چھڑکتے زخموں پر کیونکہ بل بہت آتا ہے اچھے جناب یہ ہم لوگ جا رہے ہیں جس گلی میں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گلاتر ٹاور سے یہ والی جو گلی ہے یہ آگے نکلتی ہے کہاں نکلتی ہے استقلال سٹویٹ پہ نکلتی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے یہاں پر یہاں پہ ساری جیسے کہتے ہیں سووینئرز ملیں گے جو کہ بہت میں یہ نہیں تھے تین تو سفٹین لی راست پہ ہی تھے استقلال سٹریٹ کا پہلا نام عثمانی سلطنت کے زمانے میں تھا گرینٹ ایوینیو اس کے بعد جب جمہوری دور آیا تو پھر اس کا نام ہوا استقلال سٹریٹ اچھا ابھی ہم یہ استقلال سٹریٹ پہ آئے نہیں ہیں یہ اس کا راستہ ہے جانے کا یہ وہی شاپ ہے جب لاس ٹائم اتفاق سے دیکھئے کہ جب 2019 میں میں آئی تھی تو یہ ہینڈ میڈ ساری چیزیں ہیں اور میں نے یہاں سے اچھی خاصی جوالی لی تھی جو کہ سب نے بہت پسند کی تھی اور میں جب یہاں آئی تھی تو میں نے سوچا پتہ نہیں یہ شاپ کہاں ہے مجھے راستہ یاد نہیں ہے لیکن جب ہم اس راستے سے گزرے لیں تو یہ شاپ ملی اور مجھے بہت خوش ہوئی اور پھر میں نے یہاں سے چھوٹی چھوٹی دو تین اپنی ایرنگز اٹھائے یہاں سے اور یہ شاپ بہت خود اچھی ہے اور یہ سارا جو ہے چاندی پہ بنا ہوا ہے اور یہ ہیں چلٹ ہے یہ تھوڑا سا ایکسپنسیو بھی تھا سب کچھ جاتے جاتے میں نے پھر تھوڑی سی بنائی ویڈیو بہت خوبصورت ان کی جو ہے اب جیسے وائٹ ایرنگز تھے تو یہ فور ہنڈرڈ لی رہا کے تھے فور ففٹی کے تو تھوڑے سا ایکسپنسیو تھے اسی طرح یہاں پر بہت اچھی اچھی شاپس تھیں جو ہم دیکھتے وہ آگے بڑھ رہے تھے اور یہ ایک بڑے میاں بجھا رہے تھے گاہنے شروع کیا لڑکے پتہ نہیں کیوں برابر ہوں بیٹھ کے ان پر بہت ہس رہے تھے اور اتنے کیئرین ہے کہ کسی نے ان کے اس میں دھکنا یعنی کیپ ڈال دیا تھا بوٹل کا تو وہ لڑکوں نے ہٹایا بہت محبت ہوتی ہے ان لوگوں میں آپس میں یہ لوگ بہت ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ٹرکیش بہت عزت اور احترام دیتے ہیں جب میں ٹیوبز بغیرہ میں کام سے کام رکھتے ہیں بہت اچھا رکھتا ہے اس کے بعد یہاں پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرانی جگہ ہے پرانا علاقہ ہے تو یہاں پر آپ کو یہ ساری پرانی اور قدیم یعنی امارتیں اور قبرستان یہ بھی سب ملیں گے تو یہ بلکل جہاں پر یہ بابا جی گا رہے تھے بجا رہے تھے ادھر ہی ہم انٹر ہوئے تو یہ کوئی میوزیم تھا لیکن اس دن ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم نے کہا ہم بعد میں دیکھیں گے یہ قبرستان تھا یہاں پر بھی کسی کی قبر تھی اور پھر ہم میوزیم میں نہیں گئے یہ پانی کی یہ سبیل تھی اور پھر ہم یہاں سے واپس ہو لیے یہاں پر بلکل ماس پڑھی اور پھر ہم آگے بڑھ گئے الحمدللہ اس وقت مغرب آٹھ بجے تک ہوتی تھی تو مغرب ہم نے آرام سے گھر میں پڑھی اچھا جناب یہ آگئی استقلال اس سٹریٹ جس کا میں نے آپ سے کہا تھا جس کو گرینڈ ایوینیو عثمانی سلطنت کے وقت کہا جاتا تھا یہاں پر بھی صرف شاپس ہیں ریسٹورنٹس ہیں شاپس یہاں کی بہنگی ہیں تھوڑی سی اور اسی طرح بس لوگ یہ ہے 1.4 کلومیٹر یعنی 1.5 کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی ہے اور یہ پیڈیسٹریان سٹریٹ ہے اور ایک بس یہاں پر گاڑیاں نہیں چلتی ہیں رش بھی اتنا ہوتا ہے کہ چل ہی نہیں سکتی ہیں اچھا یہ جو اوپر تار ہیں یہ رات میں جگ مانگاتے ہیں اور یہ سٹریٹ خود پیاری لگتی ہے اور یہاں پر گاڑیاں چل ہی نہیں سکتی ہیں یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹرام کی تو یہ ہے ایک میٹرو سٹیشن اگر ہم یہاں نہیں رکھتے تو یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر چل کے آگے ایک ٹیوب سٹیشن تھا تو میں نے احمد سے کہا پہلے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں کہ اس سٹریٹ پہ کیا کیا ملتا ہے اس کے بعد ہم پھر واپس ہو جائیں گے یہاں پر بھی ایک صاحب گا رہے تھے موسیقی یہاں پر آپ کو ہر تھوڑی 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 جگہ پہ اس طرح سے آپ کو ملیں گے لوگ گانا بچاتے ہوئے بخشش ان اس سٹریٹ کے بیچ میں بھی گلیاں ہیں جہاں ریسٹورینٹس اور پبز وغیرہ ہیں یہ پوری ایک جو یہ امارت ہے اس میں اندر بہت بڑے بڑے ریسٹورینٹس تھے بلکہ کیفے کہنے یہاں بہت ضروری جو ہیں الگ سے گاڑیاں آتی ہیں ٹرکس آتے ہیں جن میں سامان ہوتا ہے شاپس کے لیے ادر وائز یہاں پر نارمل گاڑیاں نہیں چلتی ہیں یہ پیڈیسٹریان ایریا ہے یہاں پر جو ان کے اپنے نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اس کی پریڈ بھی ہوتی ہیں جیسے ومن انٹرنیشنل یا ومن نیشنل لے دوستی پریڈ اور سب کیاں تو یہ سٹریٹ ان چیزوں کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے کستانے یہاں مجھے کستانے ہیں یعنی چیسٹ نٹس مجھے بہت اچھے لگے بہت اچھے لگتے ہیں پہلی دفر 2019 میں ہی بلکہ ہم نے کھایتے یہاں پر اور یہاں پر تھوڑا سا یہ تھا یہ باپ بیٹی تھے بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے دین آلی باپ کہہ دوں یعنی بیس لیرہ کے مل جاتے اور یہاں پر ستتر کے تھے نہیں سیونٹی کے تھے اچھا میں نے جسے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر سیدھا سیدھا چلیں تو دائیں اور بائیں یعنی رائٹ اور لیف سائیڈ پر اندر گلیاں ہیں جس میں دکانے ہیں تو میں نے لیف سیدھا فیلنگز ہو رہی تھیں آپ پبز ہیں آس پاس بالکل میں نے سوچا نکلو بھائیں آس سے نکلو لیکن ہر گلی ایسی نہیں ہوتی اس وجہ سے بعض میں جو ہے وہ نارمل سے ریسٹورنٹ یہ تفاق ہے جس گلی میں ہم گئے تو وہ گلی تھوڑی سی شباب اور کباب والی یہاں پر یہی سارے ہلوے وغیرہ ٹی سپیشل جنگ کی ہلوے مٹھائیاں اور سوووینئرز یہ سب یہاں سے یہ لے کے جاتے وزیٹرز یہاں پر جو ہے وہ ہو رہی تھی ان کا کوئی میچ تھا میرا خیال سے فوٹ بول میچ تھا تو جو اس کے شایطین تھے انہوں نے کپڑے وغیرہ پہنے میں سپیشل ان کا یونیفارم اور سپورٹس ویر اور یہ لوگ بہت جوش اور شیلے ہوئے تھے نعرے بازی چلی گانے گا رہے تھے بہرحال یہ تھا ہمارا میٹرو سٹیشن جس سے ہمیں گھر جانا تھا اس کا نام تھا شش خانے اور خواہ استعمال نہیں کرتے اس لئے شش نے کہا اور یہاں پر جو شش آنے کے اندر گئے تو یہ ساری پینٹنگ سین جو تب خط خصورت تھی تو میں نے کہا میں آپ کے لئے بناتی ہوں اور اپنی رائے سے ضرور آگا کیا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال لگ گئے گا